بسم اللہ الرحمن الرحیم ترقی کی پانچ منزلیں امام الہن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم ترقی کی پانچ منزلیں تے کیے بغیر برسری عروج نہیں پہنچ سکتی یعنی دنیا کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ ہے کافروں کی تاریخ ہے ہم دیکھتے ہیں جن قوموں نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے اور کامیابی حاصل کی ہے تو اس کی جو ترتیب بنتی ہے ان میں بنیادی کردار ان پانچ چیزوں کا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے تحذیب الاخلاق یا تحذیب النفس تحذیب الاخلاق یا تحذیب النفس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی اصلاح جب نقطہ آغاز اپنی ذات ہے جب تک انسان اپنی ذات کو نہ بنائے وہ کسی بھی ماحول کے اندر مصبت کردار ادا نہیں کر سکتا تو سب سے بڑی بنیاد ہوتی ہے اپنی ذات منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے دوسرے نمبر پر ہے تدبیر المنزل گھر کی اصلاح اس لیے کہ ہر انسان کی دیکھیں اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تدبیر المنزل گھر کی اصلاح اور تدبیر المنزل کے چار قانون بنتے ہیں پہلا قانون ہے میابیوی سے متعلق انسانی نشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ہے میابیوی کا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام دوسرا قانون ہے اولاد اور ماباب سے متعلق تیسرا قانون ہے مالک اور ملازم سے متعلق انسان کسی ادارے میں ہو کسی جگہ پر ہو اجتماعی نظام کا عصہ ہو جو ماں تحت لوگ آتے ہیں چونکہ ان سے بار بار واسطہ پڑتا ہے چوتا قانون رشتداروں اور متعلقین سے متعلق خاندان ہے رشتدار ہیں دوست احباب ہیں متعلقین ہیں تو یہ چار تدبیر المنزل میں آتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے سیاستی مدینہ سیاستی مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس علاقے میں رہتا ہو جس محلے میں رہتا ہو جس شہر میں رہتا ہو وہاں رہ کر جتنی اللہ نے طاقت دی ہے حیثیت دی ہے اپنے دائرے کے اندر رہ کر کے ایک اچھا اور مصبت کردار ادا کرے چوتھے نمبر پر ہے اصلاح الملک اصلاح الملک کا مطلب انسان جس ملک میں رہتا ہے چونکہ اپنے ملک میں انسان آزاد ہوتا ہے اپنے ملک میں انسان کے لئے اتنی پابندیاں نہیں ہوتی اصلاح الملک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کے حالات تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے اور اپنے موقع مناسبت کے اعتبار سے جو اللہ نے طاقت صلاحیت دی ہے اپنے ملک کے بنانے میں پھر اگر وہ مسلمان ہیں تو اسلام کی ترقی میں اپنا ایک مصبت اور اچھا کردار ادا کرے اور پانچوے نمبر پر ہے خلافت کبرا خلافت کبرا کا معنی پورے عالم کے لئے سوچے اس لئے کہ انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کا نمائندہ ہے انسان جتنا سوچتا ہے جتنی کام لینے والے اللہ ہے بندہ کام نہیں کرتا اللہ کام لیتے ہیں اور جب انسان اچھا سوچتا ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لے لیتے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پانچ ترقی کی منزلیں ہیں کسی بھی قوم نے دنیا میں ترقی پائی ہے یا عروج آسل کیا ہے ان پانچ منزلوں کو انہوں نے تے کیا ہے